دوستو انیس سو کتر میں ہوا کیا تھا اور اکتر کی جنگ سے ٹھیک ایک سال پہلے بھارت نے مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے سینگڑوں بنگالیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا آہر کیوں اور یہ کس نے کہا کہ ابھی دس لاکھ اور بنگالیوں کو جان دینا پڑی تو دیں گے کیا شیح مجیب الرحمن اگر تلا سازش کے سر کردہ کردار تھے آج کی اس ویڈیو میں انہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے یہ گیارہ مارچ انیس سوٹالیس کا تاریخی دن تھا دھاکہ میں مولوی ابو القاسم فضل الحق یعنی ایک فضل الحق کی قیادت میں ایک جلوس مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ نظام الدین کے گھر کی طرف پورے جوز سے بڑھ رہا تھا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بنگلہ زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا جائے لیکن اس جلوس کو پولیس نے زبردستی روک دیا اور بہت سارے لوگ زہمی ہوئے انیس سوٹالیس میں بانیے پاکستان قائدیعظم محمد علی جنہ اسی مسئلے پر مشرقی پاکستان کی عوام سے بھراہ راست بات کرنے کے لیے ڈھاکہ آئے انہوں نے واضح انداز میں کہا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہونی چاہیے لیکن بنگلہ زبان کو بنگال کی سرکاری زبان بنایا جا سکتا ہے اور آئین بناتے وقت اس کا فیصلہ کیا جائے گا لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی گیارہ سبتمبر کو قائدیعظم وفات پا گئے اور زبان کا مسئلہ جنکا تو ہی رہا تو بنگال عوام پھر سے جذباتی ہو گئے اور بنگال کی سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ منظر عام پر آ گئے اس جماعت کے جوائنٹ سیکٹریز میں تحریک پاکستان کے ایک طالب علم رہنما شہ مجیب و رحمان بھی شامل تھی اور اس جماعت کا بنیادی مقصد بنگلہ زبان کو پاکستان کی قومی زبان بنانا تھا پاکستان کے آئین کی تشکیل کے وقت بنگالی وزیر عاظم حواجہ نظام الدین نے 26 فروری 1952 کو ایک بیان دیا جس نے ایک دفعہ پھر ہر طرف حلچل مچا دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہی ہونی چاہیے عوامی لیگ کا اس پر شدید رد عمل سامنے آیا اور مشرقی پاکستان میں احتجاج اور مظاہریں شروع ہو گئے اور ان کو روکنے کے نتیجے میں 11 فروری کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے اور پولیس کے روکنے پر پتھراؤ شروع کر دیا جس سے بہت سے پولیس والے زہمی ہوئے لیکن پانچ طلبہ بھی پولیس کی فائرنگ سے جان سے ہاتھ دو بیٹھ جس سے عوام مزید مشتل ہو گئی طلبہ نے کلاسز کا بائیکارڈ کر دیا اور اداروں پر لہراتے پاکستانی جھنڈے کو زبردستی سرنگو کر دیا گیا کرفیو نافذ ہو گیا اور فوج بلا لی گئی لیکن عوامی لیگ نے مظاہریں نہ روک آہر تنگ آ کر ڈھاکہ یونیورسٹی کو کچھ دن کے لیے بند کر دیا گیا ان مظاہروں کی شدد میں تو کمی آ گئی لیکن عوامی لیگ اب عوام میں بہت مقبول ہو چکی تھی اور مشرقی بنگال کی تین قوم پرس جماعتوں کے ساتھ مل کر یونائٹیڈ فرنٹ ایک اے فضلحاق کی سربراہی میں بنا چکی جس کا مقصد مشرقی بنگال کو مکمل حد محتار بنانا تھا وہ چاہتے تھے کہ صرف ڈیفینس کرنسی فارن افیرز اور کمیونیکیشن سینٹرل گورنمنٹ کے پاس رہے اور دوسرا ہے مقصد بنگلا زبان کو قومی زبان بنانا تھا نو اور گیارہ مارچ انیس سو چون کو مشرقی بنگال کی صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹنگ ہوئی جس میں حیران کن نتائیس سامنے آئے اور یونائٹیڈ فرنٹ نائٹی سیون پرسنڈ ووٹنگ سے جیت گئی اور مشرقی بنگال میں ایک اے فضلحاق وزیر علا بن گئی اور اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا لیکن اس جماعت کا دوسرا بڑا مطالبہ مشرقی بنگال کو خود محتاری دینا تھا جو ابھی بھی پورا نہیں ہوا تھا اور وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس مطالبے نے شدت احتیار کرن اور یہیسی کا نتیجہ تھا کہ پندرہ مئی کو دھاکہ کے قریب آدم جی مل میں ہنگاموں کے دوران چار سو زہمی ہزاروں میں بدل گئی اور فضلحاق کے بارے میں کہا جانے لگا کہ انہوں نے اس پر بروقت ایکشن نہیں لیا اس دوران ایک امریکی حبار میں ایک اے فضلحاق کا انٹرویو چھپا جس میں یہ بیان بھی تھا کہ وہ بنگال کو پاکستان سے لہدہ کرانا چاہتے ہیں اگرچہ بعد میں انہوں نے اس سے لا تلقی کا اظہار کیا ان پر غداری کے الزام لگنے لگے پھر دوستو 23 مای 1954 کو گورنر جرنل غلام محمد نے فضلحاق کی حکومت کو برطرف کر کے گورنر راج نافذ کر دیا اور بنگال ہی سے تلق رکھنے والے سکندر مرزا مشرقی بنگال کے گورنر بن گئے مشرقی بنگال میں ائر فورس کے تیاروں سے پرچیاں گرائی گئیں جس پر لکھا تھا کہ مولوی فضلحاق ملک توڑنا چاہتے تھے اس لیے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا ہے اور اس طرح وہ رہنما جس نے قراردات پاکستان پیش کی تھی اسے غدار کہہ کر گھر میں نظر بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی یونائٹڈ فرنٹ کے 669 لیڈرز اور ورکرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا جس میں اس مختصر وقت کی اسمبلی کے منسٹر آف ایگری کلچر شیح مجیبو رحمان بھی شامل تھے 1958 میں جرنل یوبھان کے مارشل لا کے دور میں شیح مجیبو رحمان پھر گرفتار ہوئے لیکن ان کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے حیالات میں بڑی تبدیلی آئی اور انہوں نے اب سے بنگال کی ازادی کے لیے سوچنا شروع کیا 1963 میں حسین شہیر سہر وردی کی وفات کے بعد شیح مجیبو رحمان عوامی لیگ کے صدر بن گئے اور یہی سے حیالات نے پلٹا کھانا شروع کیا جو کہ بعد میں پاکستان کو دولہت کر گیا مشرقی بنگال کا چھوٹا سا شہر جو کہ بھارت کے اندر واقعہ تھا اس میں 1964 میں بھارتی انٹیلیجنس افسران کے ساتھ عوامی لیگ کے قائد شیح مجیبو رحمان کی میٹنگ ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں مشرقی پاکستان کو مگر بھی پاکستان سے لہدہ کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی جس کے مطابق مشرقی پاکستان میں مجود پاک فوج کے کچھ بنگالی یونٹس بگاوت کریں گے اور مگر بھی پاکستان سے تلق رکھنے والے فوجیوں کو قید کر دیں گے اور مشرقی پاکستان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے ازادی کا لان کر دیں گے اور اس ملک کا نام بنگلا دیش ہوگا اور عالمی حمایت کے لیے انڈیا اس کو سب سے پہلے ایک ازاد ملک تسلیم کرے گا اور پھر بھارتی حکومت مگر بھی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی ہوائی اور سمندری راستوں کو طاقت کے زور پر بند کرے گی تاکہ مگر بھی پاکستان سے کوئی بھی فوج مشرقی پاکستان نہ پہنچ سکے اس طرح مقابلے پر جب کوئی نہیں ہوگا تو مشرقی پاکستان کے باقی فوجی مشرقی پاکستان کے باقی حصوں میں بھی ازادی کا لان کر دیں گے تاریخ میں اس سازش کو گرتلا سازش کے نام سے جانا جاتا ہے اس سازش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے شیع مجیب الرحمن کے ساتھ بحریہ کا ایک آفیسر لیفٹینٹ کمانڈر معظم حسین بھی تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھارت سے بھاری رکوم بھی حاصل کرتے تھے ناہستہہستہ اس سازش میں اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے اور ان کی تداد بڑھ کر پندرہ سو ہو گئی دوسری طرف شیح مجیب الرحمن سیاسی طور پر اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مشرقی بنگال کو زیادہ سے زیادہ خودمحتاری دی جائے اس کے لیے عوامی لیگ نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر چھے نکاتی مطالبات پیش کیے لیکن مگر بھی پاکستان میں جرنل یوبھان نے انہیں پاکستان سے لہدی کا نعرہ قرار دیا چھے نکات یہ تھے کہ منتحی پارلیمنٹ کی سوپرمیسی قائم کی جائے گی یعنی ڈکٹیٹرشیپ حتم کی جائے فیڈرل گورنمنٹ صرف ڈیفینس اور فارن افیرز کو ڈیل کرے باقی ڈیپارٹمنٹ صوبوں کو ملیں گے ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی ٹیکس نہیں لگائے گی صوبے ہر ٹیکسیز لگائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کو فنڈ دیں گے صوبوں کو بین الاقوامی تجارت کرنے کی بھی ازادی حاصل ہوگی اور مشرقی پاکستان کے لیے لگ پیرامیٹر فورس قائم کی جائے گی قوامی لیگ نے ان چھے نکات کے پمفلٹ چپوا کر ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا جبکہ ایوبھان کی حکومت ان نکات کو پاکستان کے حلاف سازش کے طور پر دیکھنے لگی اور مئی 1966 کو شیح مجیب الرحمن کو ڈیفینس آف پاکستان روز کے مطابق گرفتار کر لیا گیا ابھی انہیں گرفتار ہوئے ایک سال کا عرصہ گزرا تھا کہ اگر تلہ سازش سامنے آنے لگی اور ایوبھان حکومت فورن ایکشن میں آ گئی اور بحریہ اور ائر فورس کے ملازمین سمیت 28 افراد کو گرفتار کر لیا گیا 19 جون 1968 کو شیح مجیب الرحمن سمیت 35 لوگوں کا ٹرائل دہاکہ چھاؤنی میں شروع ہوا مجیب الرحمن نے اس جرم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے حلاف سازش قرار دیا حالانکہ 232 گواہ ان کے حلاف موجود تھے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کو سزا ملی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مقدمہ تو مضبوط تھا لیکن پراسکیوٹر کی اناڑی پن کی وجہ سے مقدمہ لٹک گیا یہاں تک کہ انہی حالات میں ایک قتل ہوا جسے معاملہ مزید بگڑ گیا ہوا کچھ یوں کہ گرتلا کیس کے دو ملزمان فلائٹ سارجنٹ فضل حق اور سارجنٹ زہور الحق نے گارڈ سے رائفلیں چین کر فرار ہونے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ایک سہمی ہوا اور زہور الحق اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا جس کی وجہ سے لوگ بڑک اٹھے اور ڈھاکہ میں ہنگامیں شروع ہو گئے اسی دوران ڈھاکہ میں پولیس کی فائرنگ سے ایک سٹوڈنٹ جان سے چلا گیا جسے مشرقی اور مغربی پاکستان کے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے اور ان کے ساتھ سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی شامل ہو گئیں جرنل ایوبھان نے زبردست احتجاجی تحریک کے سامنے گٹنے ٹیک دیئے اور 21 فروری انیس سو انتر کو الان کیا کہ وہ اگلے الیکشن میں میدوار نہیں ہوں گے اور اس سے اگلے دن ہی حکومت نے گرتلا سازش کیس کو بھی واپس لے کر شیہ مجیب الرحمن اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر جب شیہ مجیب الرحمن رہا کر ڈھاکہ پہنچے تو اسے اگلے روز ریس کورس میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں بنگالی سٹوڈنٹس نے شیہ مجیب الرحمن کو بنگا باندھو یعنی بنگال کے دوست کا نام دیا اس جلسے میں شیہ مجیب الرحمن نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ الہدگی ہرگز نہیں چاہتے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں انہیں اپنا جائز حق ملے انیس سو ستر کے الیکشن کی تیاری اپنے عروج پر تھی کہ شیہ مجیب الرحمن اور جنرل یوب ہان کی ملاقات ہوئی جس نے بعد کے واقعات میں اہم کردار ادا کیا اس ملاقات کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جنرل یوب ہان نے بیان دیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں باہر کے ملک سے شر پسند اناثر داہل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو سستے داموں اور آئیفلیں فروہت کر رہے ہیں شیہ مجیب الرحمن نے اگلے دن جنرل یوب سے ملاقات کی اور اس کی تردید کی اور کہا کہ امراض جماعت جو کہ جنرل یوب ہان نے ہی بنائی تھی جس کا نام کنونشن لیگ تھا وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور جنرل یوب کو غلط اطلاعات فراہم کر رہے ہیں اس پر جنرل یوب ہان نے کہا کہ کیا وہ اپنے گھروں کو بھی حج جلا رہے ہیں کیونکہ مشرقی پاکستان میں کنونشن لیگ کے کئی لیڈرز کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا اس بات پر شیہ مجیب الرحمن ہموش ہو گئے اور انہوں نے اس وقت اس کا کوئی جواب نہ دیا اور ڈھاکہ واپس چلے گئے اس ملاقات کے ٹھیک ایک مہینے بعد انیس سو نتر میں جنرل یہیہ ہان نے جنرل یوب ہان کی حکومت کا تحتہ اٹھ دیا اور ہد صدر بن گئے جنرل یہیہ کے دور میں شیہ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان میں جگہ جگہ صحت تقریریں کر رہے تھے وہ وفاقی حکومت پنجابیوں اور بہاریوں کے حلاف صحت الفاظ استعمال کر رہے تھے جسے لوگوں میں نفرت پھیل رہی تھی اٹھائیس نومبر انیس سو نتر کو جنرل یہیہ ہان نے الیکشن کالان کر دی الیکشن کے لیے اکتوبر کی تاریخ فکس کی گئی ایک آدمی ایک بورڈ کا رول بنایا گیا انیس سو ستر کا الیکشن جیتنے والی اسمبلی کو پاکستان کائن بنانا تھا اس لیے جنرل یہیہ ہان نے دو شرطیں رکھ دی ایک یہ کہ اس ملک کائن اسلامی ہی ہو دوسرا یہ کہ اگر نئی اسمبلی چار ماہ میں آئین نہ بنا سکی تو اسے توڑ دیا جائے گا انہوں نے اپنے حطاب میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ حد محتاری دینے کا وعدہ بھی کر لیا اور الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں الیکشن کون جیتا کیا صوبوں کو مکمل حد محتاری مل گئی یہ سب جانیں گے ہم اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں دوستو اب تک کے لیے اتنا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو مل سکیں